حقیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین ارامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین ارامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیر لے کر حاضر ہوا ناظرین ارامی تفصیلی تمہید میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے وہی جو ہمیشہ سے درخواست کی جاتی ہے وہ اپیل کر لیتا ہوں آپ لوگی دارے کی جانب دیکھیں اس کی مدد کریں لوگوں کو جھوڑیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے اور ہر فرد کی ہے ذمہ داری ہے ناظرین ارامی 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 ممالک میں اس وقت امریکہ کو یا پھر دنیا کو خوش کرنے کی ایک ہور سی لگی ہوئی ہے اور اس کے لئے کس طرح کے فیصلے لیے گئے لیے جا رہے ہیں سعودی عرب اس کے لئے ہمارے پاس تازہ مثال ہے جہاں پر ترقیات کے نام پر اور مختلف قسم کے بہانے بازی سے یہاں تک کہ جہنمی لوگوں کے چہروں کے ساتھ جو خاص مقصوص تہوار ہوتا ہے اس کو بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کو ریاستی سطح پر قومی سطح پر منائے جانے کی افسوسنا خبریں ہم تک آئیں اور جو کچھ بھی جو اسلحات کے نام پر بربادی سعودی عرب یا عرب کنٹریز میں بالخصوص آ رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں ایسے میں قطر نے جو مثال قائم کی ہے وہ آج ہر خاص و عام کی زبان پر آ چکا ہے اور ایک عرب کنٹری قطر میں فیفا ورلڈ کپ جبکہ ان کے پاس بہانے تھے وہ چاہتے تو جو ہے شراب نوشی کو اجازت دے سکتے تھے چالیس دن کی بات تھی لیکن قطر نے اس وقت ایک ایسی مثال قائم کی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ سوشل میڈیا میں یہ نامنی ہاد منافق مسلمان ایک تو اس کو جو ہے پوری طرح سے تنقید کے زد میں لیے ہیں تو دنیا تو ویسے بھی اسلام و فوبیہ کا شکار ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائنس کا رنگہ رنگ کل جو آغاز ہوا اس کے بعد بہت ساری باتیں سامنے آئیں دنیا فٹوال کا سب سے بڑا ملہ اتوار کو قطر کے دال حکمت دوہا کے البیت شٹیڈیم میں سجا فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائنس کی رنگہ رنگ افتتاحی تقریب کو قطر سمیت امریکی کورین اور دیگر محروف فنکاروں نے اپنے اپنے پرفارمنس سے چارچان لگا دیئے اسٹیڈیم میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا اتوار کو ہی ٹورنمنٹ کا آغاز میزبان قطر ایکواڈور کے درمیان میج سے ہوا ایکواڈور نے قطر کو سفر کی مقابلے میں دو گل سے شکست بھی بھی اس طرح اب تک ہونے والے فٹوال کے عالمی مقابلوں میں قطر وہ پہلا ملک بن گیا جو میزبان ہو کر بھی اپنا پہلا میج ہار گیا تھا لیکن یہ سیکنڈری چیز ہے میرے اور آپ کے مطلب کی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس فٹوال ایک تو اسٹیڈیم کا جب آغاز ہوا تا ناسنگرامی نئے اسٹیڈیم پورے بنے ہوئے ہیں اس وقت جتنے بھی اس لئے کہ ابھی تک اس میں ایک بھی اسٹیڈیم نہیں تھا رشیہ نے اس سے پہلے جو فٹوال فیفا ورڈ کپ منعقید کیا تھا اس سے زیادہ سے زیادہ بیس بلین ڈالر ایسا کچھ خرج کیے تھے لیکن خطر نے دو سو بیس بلین ڈالر خرج کیے ہیں اتنے بڑے شاندار اسٹیڈیم بنانے کیلئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیفا ورڈ کپ کا مطلب ہی یہ تھا یورپین ممالک اور پوری دنیا کی سامنے کہ نشاخوری ہو عیاشی ہو جائے اور پوری دنیا سے خواتین کو جسم فروشی کا اڈا بنا کر کے ان کو لایا جائے خود جو ہے رشیہ کی سلسلے میں جو پچھلی ریپورٹ آپ اگر کھوجیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چالیس ہزار خواتین کو صرف چالیس اور پچاس دن کے اس فیفا ورڈ کپ کی مدت کیلئے باقاعدہ سمگلنگ کی گئی تھی جسم فروشی کے لئے اور جرمنی کی بات کر رہا ہے رشیہ نے جرمنی کی اور جرمنی کے مختلف ہوتلوں میں بلکہ قہبا قانے جو ہے بنائے گئے تھے اور اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس وقت یران کا پرچم جس پر اور سعودی کا پرچم بھی جو ہے اس قہبا قانوں پر لہرایا گیا تھا تو اس وقت بہت بڑا ہنگامہ کیا گیا اور کچھ لوگوں نے جا کر کے پھر ان خواتین کے ساتھ برقا پوش خواتین کو لگانے کی کوشش ہوئی جب مسلمانوں نے ہنگامہ کیا تو اس پرچم کو جو ہے ہٹایا گیا تھا اور پھر برقا پوش خواتین کو جو ہے وہاں سے ہٹایا گیا ایک لمبی تفصیل ہے اگر آپ جائیں گے آپ کو ملے گی تو یہ پوری ایک شکری ہے فیفا ورلڈ کپ کے مطلب یہ کا یاشی ہے لیکن خطر نے واقع میں اس کو سلام کرنا چاہیے اس ملک کو کہ جو ہے ہم چالیس دن کے لیے تیس دن کے لیے ہم اپنا مذہب نہیں بدلے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں نو اٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمٹیڈ مالے گاؤں انڈیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ٹورنمنٹ کے آغاز کے لیے ایک تو اس کی میزبانی کے لیے دنیا کی سب سے مشہور اینکر مانے جانے والے جس کو مورگن فریمن کہا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں اپنی آواز کی وجہ سے اور اپنی میزبانی کے وجہ سے مشہور ہیں ان کو مدعو کیا گیا اور ایک ایسی جو ہے گفتگو آپس میں رکھی گئی جس میں پوچھا گیا تھا کہ جو ہے تمام دنیا کے لوگوں کو جو مختلف مذہب سے ہوتے ہیں قبائل سے ہوتے ہیں ان کو جوننے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا جو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آیتوں کی تلاوت کے ساتھ پوری دنیا کو جو ایک بہترین میسیج دینے کی کوشش ہوئی پیغام دینے کی کوشش ہوئی اور وہ کون تھے وہ بھی ایک عرب کے معذور تھے جو غانم المفتہ ہیں انہوں نے جس انداز میں تلاوت کی اور انگریزی میں جس انداز میں اس کے معنی بیان کی اور پوری دنیا کو کہا کہ یہ کھیل کوت تو سیکنڈری ہے لیکن ساری دنیا انسانیت کو یہ کھونا اور پوری طرح سے ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے کلچر میں جو خوبیہ ہیں اس کو اپنانے کے لیے کس طرح سے پیغام ہوا ہے ایک بہترین گفتگو ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ جو ہے اس پورے ٹورنیمنٹ کا آغاز ہوا تھا غانم مفتہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک معذور تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غانم کو کارڈل رگریشن سنڈروم نامی ایک بیماری ہونی کے وجہ سے وہ بیمار رہے معذور رہے اور پھر وہ کھیلنا چاہتے تھے کودنا چاہتے تھے اور ان کے مختلف قسم کی گیمز تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی معذوری اس میں جو ہے آڑے نہیں آئی دوست ان کو دور کرتے رہے لیکن وہ اس میدان میں آگے بڑھتے رہے اب وہ قطر کے ایک بہترین موٹیویشنل سپیکر بھی مانے جاتے ہیں کہ اپنے معذوری کے باوجود انہوں نے تیرا کی سیکھی اور جو ہے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو ہے فٹبال کھیلنا سکھا اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے سامنے تفصیلات آتی ہیں اور قطر نے انہی کو موقع دیا اور پوری دنیا کے معذوری کوئی پیغام دیا قطر کی جانب سے کہ جو ہے اس طرح سے بھی کسی پروگرام اور کسی ایونٹ کا آغاز ہو سکتا ہے اور پھر آپ کو اس سے ہٹ کر کہ قطر نے جو سب سے اہم ترین بات کی ہے وہ آج قطر کے تمام شہراؤں پر حدیث پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کو لے کر کے جتنے بھی حدیث پاک تمام لوگا لگایا گیا ہے اور پھر جو ہے قہبہ گری کے لیے اور تمام لوگوں سے صاف اور واضح تو پکا دیا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں تو ہماری تہذیب کا آپ جو ہے پوری طرح سے عزت و احترام کریں جیسے لئے کہ جو ہے چالیس دن کے لیے ہم اپنے تہذیب کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ جو ہے سمجھوتا نہیں کر سکتے ایک بہترین پیغام ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو سو تین بلین ڈالر کے ساتھ جہاں ایک چھوٹا سا ملک جس کی کوئی پہچان نہیں تھی اس ملک نے آج ایسا جو ہے کارنامہ کر دکھایا ہے کہ دشمنان اسلام جو ہے بہت ہی زیادہ انگشت بدندہ ہیں اور جن لوگوں کو اور یہ ہمجنس پرستی والے لوگ بھی ان کے سلسلے میں بھی درمیان میں خبر میں آئی تھی کہ ان کے لیے بھی ایک الگ شٹیڈیم بنایا جائے ان کے لیے بھی جو ہے ان کا جھنڈا بھی لہرائی جائے تو لیکن جو ہے قطر نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ جس چیز کو ہمارے ملک میں سب سے نیچی ستہ کے دیکھے جاتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے اس جو ہے مصیبت کو ہم اپنے ملک میں آنی نہیں دیں گے تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں ناظرین گرامی جو براہ راست ٹکر لی جا رہی تھی ان لوگوں سے جو لوگ جو ہے آج حاوی ہیں مختلف ممالک میں لیکن قطر نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ آپ چاہو تو کسی کو جھکا بھی سکتے ہو اور اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان تمام اصولوں کچھ سے ٹکرانے کی وجہ سے دو سو پوری گوشتہ گیارہ سالوں سے جو تیاری ہو رہی تھی فیفا ورلڈ کپ اگر ایک کہتا ان کی کمیٹی اگر ایک کہتی کہ یہاں منقض نہیں ہوگا اس کو کینسل کر دیا جا رہا ہے تو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا قطر کو لیکن اس کے باوجود جو ہے قطر اپنے ہی وصولوں پر رہا اپنی ہی شناخت کے ساتھ رہا اپنی ہی پہچان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ جو ہے زاکر نائک کو انڈیا میں کس نظرے سے دیکھا جاتا ہے اور انڈیا کی میڈیا نے ان کو جس نظریے سے پوری دنیا میں پیش کرنی کی کوشش کی ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو مدعو کیا نہ صرف زاکر نائک کو بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک تو پانسو سے زائد وہاں پر اسلام قبول کر چکے ہیں اور جو ہے لگاتار وہاں پر جو اسلام کے بارے میں دین مذہب کے بارے میں بتانے کے لئے اس سے بہت سارے دائیان کو لایا گیا ہے اور ایک ویڈیو بھی اس وقت ہماری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چار لوگوں کی اسلام قبول کرنے کی ویڈیو اسی جو ہے ایونٹ سے بتائی جا رہی ہے بھائے کا ایک ناظرین گرامی ایک اچھا پیغام دیا ہے قطر کی اس لئے آپ لوگوں کو اور مجھے بھی قطر کو اس عمل کے لئے ضرور ہے کہ اس کو سلام کیا جائے آئیے ناظرین گرامی اگری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ پونے اور بنگلورو ہائیوے پر آج ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے اس حادثے میں تقریبا اٹھالیس گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اس واقعے میں کئی لوگوں کی زخمی ہونے کی خبر ہے یہ یعنی کی متعبی واقعہ پونے کے قریب نوالے پل پر پیش آئے اس حادثے کے بعد شہرہ پر کئی کلومیٹر تک جام لگیا یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آئے اس بارے میں ابھی تک معلومات نہیں مل سکی ہیں لیکن بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے ناظرین گرامی آفتاب کو لے کر کے جس طرح سے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے صاف اور واضح الفاظوں میں وہ پارسی ہے اپنے معاشقہ کو اپنے لیوین پارٹنر کو جس انداز میں قتل کیا وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں اب جو ہے سی ایم آسام اس معاملے کو لو جہاز سے جوڑ کر پھر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی ویڈیو آئیرل ہو رہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شہر میں ایک آفتاب پیدا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوا یعنی کہ ایک قسم کا جو ہے پوری طرح ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کی مطابق اس کیس کا حوالہ دے کر آسام کے وزیرالہ ہیمنتہ بیسوہ سرما نے اسے لو جہاز سے جوڑتے ہوئے کہا کہ اگر ہر ملک میں مضبوط لیڈر نہیں ہوں گے تو ہر شہر بھی ایک آفتاب جنم لے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس معاملے کو کہاں سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی طرح نفرت پھیلانے والی وشوہ ہندو پریشت کی یہ فائر برینڈ لیڈر کہیں یا نفرت کی پجاری سادوی پراشی نے پھر زہر اگلا اور شردہ کے حوالے سے پراشی نے کہا کہ ہندو یہ کھو جاؤ کال کھون کر سن لو ان کو اسی زبان میں جواب دی جہاں آفتاب نے شردہ کو پہنٹیس ٹکڑوں میں کٹا وہیں آفتاب کے پانچ سو ٹکڑے کر دے راستہ نکالا جائے گا اگلے دن کوئی نیدھی گپتہ مریف بھی نہیں پائی جائے گی تو ناظرین گرامی کس طرح کے بیان بازیاں ہو رہی ہیں جبکہ مسلمان نہیں اور مسلمانوں پر ڈال کر کس طرح پورے ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں تو اس درمیان میں کس کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس پر کیوں نہیں گشتہ دو دن سے میں دکھا رہا ہوں یہ اور تازہ خبریں آپ سن لیجئے گا سب سے پہلے یہ پوشٹر دیکھ لیجئے گا یہ خبر کا ٹکڑا آپ دیکھ لیجئے گا اپنے بائیس سالہ ارادنہ پرجاپتی کو پرنس یادو نامی شخص نے قتل کر دیا قتل کر کے اس کے ٹکڑے کے الگ الگ ٹکڑے کے اس کو کوئے میں پھینگ دیا کیا یہ اسی طرح کا معاملہ نہیں ہے اس طرح کی خبریں کیوں کنارے شائع ہو جاتی ہیں اور یہاں پر نام وغیرہ بیان نہیں کیے جاتی یہ نئی والا جب اس طرح کی خبریں آتے ہیں تو نام بتانا ہی بول جاتا ہے کبھی کسی کو بزنسمند کہتا ہے کبھی کسی کو طالب علم کہتا ہے کبھی کسی کو کچھ کہتا ہے نام نہیں بیان کرتا لیکن وہیں آفتاب اور اس طرح کی چیزیں ہوتے تو نام بیان کر کے نفرت پھیلاتا ہے اس سے بھیانک اور خبر آئی ہے وہ بھی آپ سن لیجئے گا اور وہ ہے آیوشی یادو یکیس جو لاپتہ ہو گئی تھی اپنے گھر والوں کو بنا بتائے چلی گئی تھی پھر اس کے بعد اس کے والد نتیش یادو نے جب وہ گھر کو لوٹی تو اس کا قتل کیا اور پھر اس کو ایک سوٹکیس میں ڈال دیا الگ الگ ٹکڑے کر کے تو آپ اندازہ لگائیں کیا یہ کیس بھی اسی طرح کی نہیں ہے جس طرح جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اس کی ہولناکیوں کو اس کی خطرناکیوں کو اس پر ڈیویٹ کیا جائے مطورہ میں جو ہے ایک ٹولی بیگ میں یمونا ایکسپریس وے کے قریب میں جو ہے وہ ٹولی ملی پھر اس کی پہچان کرانے کے لیے اس کے بھائی کو اور بیٹے کو جو لایا جا رہا ہے اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب آپ ہمیں بتائیں کہ ایک باپ ہانر کلنگ کے نام پر ایک بیٹی کو جو لا پتہ ہوتی ہے واپس گھر لوٹتی ہے تو قتل کر کے سوٹکیس میں ڈال کے الگ الگ پیس کر کے پھیلا دیتا ہے لیکن اس سلسلے میں نہ کوئی میڈیا اس پر بولتا ہے نہ اس پر کوئی ڈیویٹ کرتا ہے معاملہ کہاں ہے آج بھی وہ سادوی پراچی جیسے ہو یا آسام والے تمام لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ خاص مذہب کے خلاف نفرت پھیلائے جائے اس طرح کے خبروں کو آپ چاہیے کہ لوگوں کے سامنے لائے جائے اور اسی طرح بھی مذہب مت کی جائے جیسے آفتاب کے معاملے بھی مذہب مت کی جائے اور یہاں پر بھی جو بتایا جائے کہ قتل کرنے والے کون تھے ان کے نام کیا تھے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں بہر کیف آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھو اور وہ خبر ہے یہ انڈیا میں ہی ہو سکتا ہے اب فیفا ورڈ کپ شروع ہو چکا ہے اور اس کے چاہنے والے اس کے مدہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں انڈیا میں بھی ہیں کیرالہ میں اور ایسا نہیں فلیگ لے کر کے جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور کچھ جو ہے ظاہر سی باتیں مدہ کی جو ہے اپنے ان کا جنون ہوتا ہے لیکن یہ جو ہندوتوہ کے تھگ ہیں انہوں نے پورتوگال کے جھنڈے کو اس ڈی پی آئی کا جھنڈا سمجھ کر کہ اس کو بری طرح مار دیا ہے اب اس ڈی پی آئی کے جھنڈے سے بھی کس قدر جھنڈے بھی تکلیف دا بن گا ایسے کہا جا سکتا ہے اس سے دو دن پہلے بھی ہم نے ایک ویڈی دکھائی تھی کہ کس طرح جو ہے دوسرے کسی ملک کے جھنڈے کو اس ڈی پی آئی کا جھنڈا سمجھ کر کے کھینچ رہا تھا اس کی ویڈی وائرل ہوئی گئی اور اس کے بعد جو ایک ہندوتوہ ٹھک کو پولیس گریفتار کر کے لے گئی اب یہ دوسرا معاملہ ہے وہ مینگلور کے خاص کسی علاقے میں ہوا تھا کیرلا کی کسی علاقے میں ہوا تھا اور اب جو ہے یہ کیرلا کی ایک علاقے سے خبریں آ رہی ہیں آئے ناظرین قرآن میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اجازت ایران کے سرکاری میڈیا کی مطابع حکام نے ایک معروف اداکارہ کو سرپوش نہ وننے کی پاداش میں گریفتار کر لیا ہے اس خاتون نے ایک ویڈیو میں سریعام اپنا حجاب بوتھارا تھا ایران کی مذہبی قیادت کو گشتہ دو ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری ملک گیر احتجاج مظاہروں کا سامنا ہے ان مظاہروں کی قیادت قواتین ہی کر رہی ہے ایک نزاد بائنسالہ خاتون محسامینی کی تہران میں اخلاقی پولیس کی زیر حراست موت کے بعد شروع ویڈیو ناظرین قرآن میں ایران میں اب اس طرح کی خبریں لگاتار روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں اور دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں ناظرین مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو سلام علیکم وآلہ وبرکاتہ انسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو